ہیلو دوستو میرا نام ہے وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاس ٹیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنے ٹک ٹوک کے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کرنی ہے کیسے وہ ٹرک ہے جس کے ذریعے لوگ یوز کر کے جس ٹرک کو لوگ اپنی ویڈیوز فاریو پہ لے کے آتے ہیں اور لوگ نہیں بلکہ میں خود میرے دو تین اکاؤنٹس ہیں جن سے میں یہ ٹرک وغیرہ یوز کر کے میری ویڈیوز فاریو پہ آتی ہیں اور بہت سارے دوست مجھے کمنٹ کر کے پوچھیں کہ آپ کی ویڈیوز فاریو پہ کیسے آتی ہے تو میں بار رہا بتا چکا ہوں اکاؤنٹ کی سیٹنگ کے حوالے سے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا کے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں پتہ نہیں دوستوں نے اس کو چیک کیا یا نہیں کیا لیکن بہت سارے دوستوں کے ڈریکٹ میسج آتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی فاریو پہ لے کے آؤ تو بھائی جب تک آپ کے اکاؤنٹ کی پراپر سیٹنگ نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی ٹریک وغیرہ بھی آپ کے اکاؤنٹ پہ کام نہیں کرے گی تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کی وہ سیٹنگ کریں جس کے ذریعے اگر آپ وہ ٹریک لگائیں تو ٹریک لگانے سے آپ کا وہ اکاؤنٹ کی جو سیٹنگ ہے وہ کام کریں اور آپ کی ویڈیوز فاریو پہ آئیں تو چلتے ہیں بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیو ٹک ٹاک ایپ اوپن کریں گے یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے مطلب کہ اپنے اکاؤنٹ کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے کس طرح سیٹنگ کرنی ہے میرا ایک 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 سا اکاؤنٹ ہے میں پھر بھی اس پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے تھری ڈاٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد میں نیکسٹ جو آنے والا سٹیپ ہے وہ میں آپ کو اسی مطلب ٹرک کے حوالے سے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ اپنے اکاؤنٹ کو دیکھ لیں کہ آپ کا اکاؤنٹ اس طرح سیٹ ہے آپ کے اکاؤنٹ کی سیٹنگ اس طرح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آتے ہیں یہاں سے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی سیٹنگ کی طرف یہاں سے آپ سب سے پہلے مینج اکاؤنٹ میں ظاہری بات ہے آپ نے پرو اکاؤنٹ کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پرو اکاؤنٹ کرنے سب سے پہلے یہاں سے پرو اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے اس کی ویڈیوز میرے آٹریٹی چینل پر موجود ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پرائیویسی پہ آجائیں پرائیویسی میں یہ چیز بہت زیادہ امپورٹٹ ہونے والی ہے اس ٹرک کے حوالے سے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو سمپلی آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ جو آپشنز ہیں یہاں کو ان کو سکرین شوٹ لے لیں یا اگر نہیں تو آپ کو زبانی یاد ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہاں سے اس کو سکرول ڈاؤن کریں سکرول ڈاؤن کرنے کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے بتائی تھی کہ پرائیویسی کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس میں سے کون سے اپشن انیبل کرنے اور کون سے ڈیس ایبل کرنے ہے اس میں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرسٹ والا آن ہے سیکنڈ والا فرینڈز ہے تو بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے یہاں سے میں تیز سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو پراپر طور پر اس طرح کی سیٹنگ میں تبدیل کر دیں گے تو اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں اور یہاں سے جو ہے نا آپ اپنے اکاؤنٹ کو مطلب چیک کرنے یہ جو میں نے اپشن بتایا ہوا ہے آیا اس کے مطابق آپ کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے تو اب آتے ہیں ویڈیو ٹرک کی طرف کہ ویڈیو کا ٹرک کیسے لگانا ہے تو چلتے ہیں بیک پہ یہاں سے میں کوئی بھی ویڈیو اوپن کرتا ہوں سپوز یہ میں ایک ویڈیو ہے یہاں پہ لیکن اس کے لئے مجھے اپنی ایک فیک آئی ڈی بنانی پڑے گی جو دوسری ہوگی یہاں سے مطلب یہ ایک آئی ڈی ہے اس کے علاوہ مجھے ایک آئی ڈی کریئٹ کرنے پڑے گی اور جس ویڈیو پہ میں نے وہ ٹرک لگانی ہوگی اس کو میں نے سمپلی اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے سمپلی طور پہ یہ اوپن ہوگی یہاں جیسے تھری ڈاٹ کا آپشن ہوتا ہے یہاں پہ تھری ڈاٹ پہ آنا ہے اور یہ ہنڈریٹ پرسنٹ وقت کرنے والی ٹرک ہے اس میں کوئی فیک نہیں ہے ٹھیک ہے میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں سپوز کہ میں اپنی آئی ڈی پہ ٹرک لگا کے دیر رہا ہوں کیونکہ اگر میں کسی اور کی ویڈیو چلاتا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھے کاپی رائٹ کا کوئی ایشو آ جائے اس وجہ سے میں اسی پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ اس بات کو پک کرنے تو باسانی آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں یہاں سے آنے کے بعد آپ نے سمپلی تین جو نشان ہے تری ڈاٹ جو لگے ہوئے ہیں یہاں سے اس کو اوپن کرنا ہے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اس میں سے آپ جس پہ چاہیں جو مطلب سوشل میڈیا یوز کرنا چاہیں اس کو سیلیٹ کریں اس کے بعد جیسے میں سپوز ہے ٹک ٹوک یہ ورڈ سپ سیلیٹ کر رہا ہوں ورڈ سپ سیلیٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے واپس جانا ہے اور دوبارہ سے یہی ٹرک لگانا ہے مطلب کہ آپ نے کسی کو سینڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے نہ کسی کو شیئر کرنا ہے اس طرح آپ نے کم مز کم کم مز کم کیونکہ ٹک ٹوک کا بھی ایک الگراثم ہوتا ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کی ویڈیوز نکلے گی یا نہیں نکلے گی مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تین ڈاٹ پہ جیسے آپ کلٹ کریں گے تو آپ کا یہ شیئر میں کاؤنٹ ہو جائے گا مطلب کہ آپ کی یہ ویڈیو شیئر میں شو کرنے لگ جائے گا کہ آپ کی یہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے تو جتنی جلدی جلدی آپ کی یہ ویڈیو شیئر ہوگی اتنی جلدی جلدی آپ کی ویڈیو کو بوسٹ ملے گا اور آپ کی ویڈیو ایک مقصود کی زم کی سپیسیفیک سے نکل کے فاریو پہ آ جائے گی کیونکہ ٹک ٹوک بھی دیکھتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو اس ویڈیو میں اتنا شیئر ہو رہی ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی ویڈیو کو اٹھا کے آپ کی ویڈیو کو فاریو پہ پھینکتا ہے تو منیمم جو منیمم ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر دفعہ اس ٹرک کو بار بار ایک ہی ویڈیو پہ اپلائے کریں اور ساٹھ ستر دفعہ اپلائے کرنے کے بعد سارے ٹیپس کو کلوز کر دیں اور ٹک ٹوک کو تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لئے بند رکھیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ویڈیو فاریو پہ آ جائے گی اگر نہیں آتی پھر بھی تو میرا جو چینل ہے اس کا ٹک ٹک کا وہاں پہ میں نے اپنا نمبر مینچن کیا ہوا ہے نمبر کے طرح آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کس طرح ٹک ٹک کی سیٹنگ کرنی ہے جو جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو فاریو پہ آئیں گی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر جائے گا کیونکہ میں ٹک ٹک کے اور دوسرے موبائلز کے ٹک کے اور دوسرے بہت ساری ویڈیوز بناتا رہتا ہوں شکریہ